سو نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کہ آپ کا اپنے ہی چینل فلائم سپورٹ ہے فرینڈ ساز ہم بات کرنے والے ہیں یہاں بے توہی اوٹیورا جو وومنس لیگ کے میچ کے بارے میں میڈ وارت وائی اور یہاں پہ میلین پوکائی کے بیچ میں یہ میچ کھلا جانا والا ہے اس میچ میں بات کرنے والے ہیں کون سے امپل ار امپورٹن پک ہونے والے ہیں جو آج ہمیں ونسائیڈلی ویننگ کروا سکتا ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹلی پورا دیکھ لیجیے گا دوسری بات فائنل ٹیم اپڈیٹ لائن اپ اسکواڈ کے لئے گئے آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل ضرور زون کر دینا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام چینل کے لنک مل جائے گی گئے اگر لنک ورک نہیں کر رہی ہے تو آپ کوچھ نہیں کرنا سیمپلی ٹیلیگرام اوپن کرنا ہے ٹیلیگرام اوپن کرنے ایک بات میں آپ کو سرچ کرنا ہے فلیم سپورٹ تھری جہاں رکھنا یوزر نیم یہی ہونا چاہیے یہیں پہ آپ کو فائنل ٹیم ملے گی لائن اپ اسکواڈ سب کچھ یہاں پہ جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کو سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا تو جلدی سے جاکہ آپ ہمارا ٹیلیگرام چینل ضرور زون کر دیجئے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی بات کرتے ہیں میڈ نورت وائک کے لاسٹ میچ کے بارے میں جو سٹاٹر رہے تھے گائز ریبوٹی آپ کو سٹاٹ کرتا ہوئے دیکھ جائے گا ارسا مکڈوری کو گئی کائلا لیمبیٹ ڈیمونک مم سپریڈ اور یہاں پہ سونی کا گری نیس یہ آپ کو سٹاٹ کرتے ہوئے اس میچ میں دیکھ سکتی ہے اور ویڈ اس ٹیم سے بین سے کسی کو بھی اتنا خاص موقع نہیں ملا ہے جبکہ یہاں پہ موقع مل جا تھا ٹینا کلار کی کہ بین سے اچھا کاسا موقع ملا تھا گئی دیکھو ایک بات بتاؤں اس پلیئر نے چار فاؤل بھی کر دے تھا پھر بھی اس کو بین سے اچھا کاسا ٹائم ملا مطلب کچھ نہ کچھ تو ایمپورٹنٹ پلیئر ہے کو جس پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہی ہے تو میرا سجیسن ہے گئی اس پلیئر کو اپنی سمولی میں ضرور بیک اپ کرنا ایمپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے باقی کا یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ پلیئر ہے گئی یہاں پہ الانہ پوائی اسکوائیڈ میں ہے لیکن نہیں کھیلی تو یہ تھوڑا سر اس کی معاملہ ہے اگر اسٹارٹ کرے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایمپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ مجھے ایک پلیئر کے بارے میں بتاؤں ملائنا دیس یہ ایک ایمپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے لاشٹ میس مولی تھری منٹ کھیلنے کو ٹائم ملا لیکن کچھ خاص نہیں کر پایا اب بات کرتے ہیں اسٹارٹر کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ سینیر آئی بوٹی کے بارے میں لاشٹ میس بہت ہی شہندار گیا تھا سترہ پوائنٹ سی ریبونڈ ایک اسی ایک اسٹیل بھی کیا ہوا ہے اور ایک بلوگ بھی کیا ہوا ہے تو یہ پلیئر ایک ایمپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے اس کے معاملے میں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا لاشٹ میس میں بھی اچھا گا سا پہ پرمیس کیا ہوا ہے اس کے بعد اس تیزہ مکڈوری کی بات ہوں لاشٹ میں اونلی ٹاؤنٹی فائن مطلب اس کو تھرٹی پلس منٹ کھیلنا چاہیے تھا لیکن ٹاؤنٹی فائن کے لیے یہ پلیئر بہت ہی مپورٹنٹ ہے آپ کی ٹیم ہنڈرائیڈ اینڈ ون پرسنٹ ہونی چاہیے لاشٹ میں اتنی مپورٹنٹ پہ مزہ نا لاشٹ میں ٹوٹلی مطلب خاص نہیں گیا سیون پوئنٹ ڈیٹی بون پائی پسیس اور دو سٹیل کیا ہوا ہے اس پلیئر میں کیپی سٹی ہے گئے آپ کو فورٹی پلس پوئنٹ مار کے دینے کی تو یہ پلیئر ایک ڈیفرینشل پک آج کے میچ میں ہونے والی ہے لائم بائٹ کی بات کروں تو گئے کریڈٹ دیکھنا پڑے گا کتنا ہے پھر اسو ساب سے ہم ٹرائے کریں گے کیونکہ ہر کریڈٹ کا بہت زیادہ ایسیو آج سکتا ہے تو لائم بائٹ میں دیکھ سکتا ہے اس ٹائپ کا پرپومنس کی آورال میں بات کروں اس نے ایک سٹیل بھی کیا ہوا ہے ایم سی بریٹ کی بات کروں ویری ویری ایمپورٹنٹ پک تو لائم بائٹ دیکھ سکتا ہے پندرہ پوئنٹ کیا ہوا ہے ساتھ میں گیارا چھے ریبونٹ دو آسیسٹ اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے اس نے چھے سٹیل کیا ہوا ہے تو یہ ایک ڈیفرینشل آج کے میچ میں ایمپورٹنٹ پک ہونے والی کوڈ پرچہ کا سا ٹائم کھیل رہی ہے اس سے کینوہ کی بات گروہ تو سینٹر ہائی ٹیک پہ لے رہے ڈیبونٹ ہو گئے بلوک ہو گئے سب اس سیکشن سے آپ کو پوئنٹ دینے کی کیفیسٹ دیکھتی ہے تو ضرور ٹرائے کرنا لائٹ میٹ میں بھی ایزیلی ڈبل ڈبل کر لیا تھا اب بات کرتے گئے جہاں پہ میلین پوکائی کی ٹیم کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیپولائٹ کے بارے میں تو ہیپولائٹ نے ٹھیک ٹھاک ایز این ایوریز یہ پرپومیس کیا تھا سات پوئنٹ چار اسیسٹ اور بات کرو میں ایک سٹیل کیا ہوئے ہیں بتیس سے نہ بھوک ہو نہیں جو کیا آپ کو اسٹارٹ کرتا دیکھ جائے گی بہت کی اٹیکنگ کھیلتی ہے گئی ہائی ٹیک پلائر ہے لیکن ایک ہی دکھت ہے کریڈٹ آئی تنگ اس کا بیس کے قریب ہے اور یہ کوڈ پر منٹ کتنے کھیلتی بیس یا بائیس منٹ کھیل رہی ہے تو یہ تھوڑا سرسکی معاملہ اگر بیس بائیس منٹ میں اگر پرپومیس کر دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھلوپ مطلب پورا کا پورا بیس کرڈٹ بھی ویسٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس حساب دیکھیں گے کہ اس ٹائپ کا بارہ کمبینیشن بنتا پھر بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے سولہ پوائنٹ یارہ ریبون اور ساتھ میں بات کروں دو بلوک کیا ہوا ایک اسٹیل کیا میری گالڈنگ کی بات کروں مطلب سیف کیپٹن کی اگر میں بات کروں تو گالڈنگ ایک سیف کیپٹن میٹیرل پیکاز کے میچ میں ہونے والی ہے تو اس پلئر کو بلکل بھی آوئیڈ مت کیجئے آپ کے ٹیم ہنٹرائیڈ این ون پیٹسن ہونی چاہیے لاشٹ میچ میں بات کروں دو اسٹیل کیا ہوا ہے کیریہ والکر ایڈین ویہلین کی بات کروں تو ٹھیک تھاک پک ہے دیکھ سکتا تو پندرہ پوینٹ تین ریبونٹ تینہ سیسٹ اور ساتھ میں گئے اس نے ایک اسٹیل بھی کیا ہوا ہے اور کیری والکر کی بات کروں تو تین پوینٹ ایک ریبونٹ چار اسٹ کیا اور ایک اسٹیل کیا تو ٹھیک تھاک ریڈن میریچ کے نگل اچھی پیک ہو سکتی ہے بیہنچ سے گائز سبی کو ملتب ایک جیسے ٹائم مل رہا ہے جیسے یہاں پہ تیس سائے اسٹیوٹ کو دیکھ سکتا چھے پوائنٹ کیا ہوا ہے بیہنچ سے ایک پلیر ہے جن کو آپ ٹرائی کرنا چاہتا کر سکتا وہ ہے ٹریٹ نہیں بیسٹ پائی رہی ہے ٹھیک 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 بھی کو سکتی ہے اسٹیل میں چھے پوینٹ پانچ ریبونٹ ایک اسٹیل فلاش میٹ میں کیا ہوا ہے تو بات کرتے گا اسٹیم کے بارے میں تو میں فلاش کے لیے لیمبرٹ کے ساتھ جانا پسند کروں گا جو کی لارٹ میں بہت ہی شاندار گئی تھی آپ کے پاس اپسن ہے گا والکر کے ساتھ جانے کا والکر کے ساتھ جا سکتا ٹینا کلارکر کے ساتھ بھی جا سکتا مجھے ابھی فلاش کے لیے جو امپورٹنٹ پلیر ہے بس ان کو پک کرنا ہے پوائی لافٹ میٹ میں نہیں کھیلی تو اگنور کر کے چلو ہیپولائٹ اسٹارٹ کر رہی ہے ٹرائے کرنا چاہو تو کر سکتا یہاں پہ گائز مجھے بھی فلاش کے لیے تو کوئی اتنا خاص پک ہی نہیں لگی جائے Apolite کے لغا کوئی دوسری بیشٹ پیک ہی نہیں لگی مجھے تو جائے Apolite کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اس کے بعد یہاں پڑ گالڈنگ میری ٹیم میں رہنا والی ہے گایز چَاروں کی چاروں سے wiM 작업 لیکن ان دوسری کا تو آپ کو بالکل بھی neぉورگ Hee میری ٹیم ہنٹرینڈ این ون پرسنٹ رہنے والی ہے اور ساتھ میں بات کرتے ہیں سینٹر میں تو سینٹر میں گئی دو پکے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں بھگونی کی چوئی سے اور دوسری پکے یہاں پہ نکی گیرنے جو کی سٹارٹ کرتے ہو اچھا کسا پپومنس کر رہے ہیں فیلال تو لو میں بورڈری کو لیتا ہوں اور یہاں پہ کو لیتا ہوں اور بھی آئی لین کی چوئی سے لینا چاہتا کو لے سکتا ہو کیوں گیا مجھے جو ایمپورٹنٹ پلیئر ہے انہی کو لینا تو میں ٹینہ کلار کے کے ساتھ جانا پچھت نہیں کروں گا یہ بھی فیلال کے لیے ڈیمو ٹیم ہے فائنل ٹیم نہیں فائنل ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی کےپٹن کے لیے سب سے بیٹھ گولڈنگ ہونے والی ہے وائس کے اپن گوڑ ریک ہو گئی اور یہاں پہ ٹینہ کلار کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ لیم بڈ بھی ہو سکتے گئی بھگوڑنی تو ایسے سیف ہے بھگوڑنی ایک ساتھ بھی جا سکتا ہوں ڈیمو ٹینکو پہ ملتے ہیں ایک فیلو لے تب سے رکھ بائی